بسم اللہ الرحمن الرحیم عیدین کی جو راتیں ہوتی ہیں یعنی عید کی جو رات ہوتی ہے یعنی جس دن ہم نماز ادا کریں گے اس سے پہلے یعنی چاند رات جسے ہم کہتے ہیں اس رات کی بڑی فضیلت حدیث میں وارد ہے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من قام لیلت العیدین محتسبا للہ تعالی لم يمت قلبہ یوم تموت القلوب کہتے ہیں کہ ابن ماجہ شریف میں حدیث نمبر 8217 پہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی عیدین کی رات میں عبادت کر لیتا ہے کچھ چند رکاتیں نماز پڑھ لیتا ہے اللہ کو یاد کر لیتا ہے تو پھر سمجھئے وہ دن یعنی قیامت کا دن جس میں دل مر چکے ہوں گے لوگ گھبرائے ہوں گے لوگوں کے دلوں میں موت تاری ہو چکے ہوگی اصل میں تو مرے نہیں ہوں گے سب زندہ ہوگی لیکن مردے کی طرح سب بے ہوس ہونے کی طرح ہو گئے ہوں گے سب کے ہوس اڑ گئے ہوں گے کیا ہوگا کیا ہوگا سب نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے اس دن بھی یہ بیدار رہے گا یہ زندہ رہے گا اسے اس وقت اس دن پریشانی نہیں ہوگی کہنے کا مطلب اور مقصد یہ تھا اس روایت کا تو اس روایت کو ایک حدیث میں لیلت الجائزہ بھی کہا گیا ہے اور اسی طرح اس کو انعام کی بھی رات کہا گیا ہے لوگ جو رمضان کا روزہ رکھے ہوئے تھے اور اس رات میں اللہ تعالیٰ انعام دے گا لوگوں کو اسی لئے انعام کی رات بھی اسے کہی جاتی ہے تو اس رات کی بڑی فضیلت ہے اسی لئے اس رات میں ہمیں عبادت کرنی چاہیے اس رات کو ہم برباد نہیں کریں جیسے ہم عام طور پر شب قدر میں شب برات میں اور دیگر عبادت کی جو راتیں ہیں ان میں ہم عبادت کرتے ہیں اسی طرح اس رات کو بھی ہم عبادت کریں لیکن ہاں کیسے کریں گے لوگ ایک جگہ جمع ہو کے اکیلے اکلے آپ اپنے گھر میں کریے آپ کا بھائی اپنے گھر میں کرے گا سب اکیلے اکیلے تنہا تنہا عبادت کریں اور یہ جو عبادت کریں گے کیا کریں گے جتنی چاہیں نفیل نماز پڑھ لیں آپ کو جتنی نفیل نماز ہیں پڑھ لیجے سلاة التسبیح پڑھ لیجے سلاة التوبہ پڑھ لیجے اور اگر آپ چاہیں تو تحجد کی نماز رات ہے رات کا وقت تحجد کی نماز ضرور پڑھا کریے قرآن کی تلاوت کر لیجئے کچھ دیر قرآن پڑھ لیجئے اور اسی طرح تذبیحات سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وغیرہ جو تذبیحات ہیں جتنی مرتبہ چاہیں پڑھ لیجئے دعا کریے اللہ سے مانگئے دعا بہترین عبادت ہے اس لئے دعا بھی کریے اللہ سے مانگئے تو عبادت جتنے ہو سکے غریبوں کی مدد کرنا یہ بھی عبادت ہے لیکن آج کی دور میں افسوس ہے لوگ غریبوں کی مدد کرتے ہیں ویڈیو اٹھاتے ہیں ناجائز ہے بھائی اس طرح عبادت یہ نہیں ہے یہ تو دکھا ہوا ہے اس لئے اگر آپ کسی کو کچھ مدد کرنا چاہتے ہیں چھپا کر مدد کرئے دکھانے کی ضرورت نہیں دیکھنے والا تو اللہ ہے لوگوں کو دکھا کر کیا ملے گا اسے دکھائیے جس کو دکھانا ہے اللہ کو دکھائیے اللہ کو دکھانے کا طریقہ ہے کہ لوگوں سے چھپا لیجئے تو اب ایسی صورت میں آپ غریبوں کی مدد کرئے رات میں جا کے جس کے گھر میں جو ضرورت مند ہے عید کے موقع پر معلوم ہے اس کی ضرورت ہے وہ پیسے نہیں کما پاتا ہے ایسی صورت میں رات میں جا کر چھپ کر اسے دے کے آئیے کہ بھائی تمہاری ضرورت ہے کل لے لینا کچھ خرج کر دینا اپنے بچوں کو دے دینا وغیرہ وغیرہ تو کہنے کا مقصد تھا اس رات میں ہم عبادت میں مضخول ہو جائیں یہی شریعت آپ سے مطالبہ کرتی ہے یہی شریعت چاہتی ہے لیکن افسوس کی بات ہے اس رات میں ہم کہیں کس کام میں کبھی ایسی رات چاگ چکر اور نوجوان تو فون میں لگے رہتے ہیں معلومیں کہاں لگے رہتے ہیں تو اس طرح کرتے کرتے اس رات کو پرباد کر دیتے ہیں خدا کے لیے اللہ کے لیے اس رات کی قدر کریے اس رات کو پرباد مت کریے ورنہ دل مردے ہو جاتے ہیں اس رات کو جو ہے زندہ کر کے اس رات میں عبادت کر کے اپنے دل کو زندہ کریے قیامت کے لیے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یارب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں